اور آپ کو اہم خبر دیں گے پرویز الہی کو رہا کرتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پرویز الہی کو رہائی کا حکم جاری ہوا تھا اور رہا کرتے ہی انہیں دوبارہ سے گرفتار کیا جا چکا ہے پرویز الہی کو رہا کرتے ہی دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے پرویز الہی کو پولیس لائنز کے مرکزی دروازے سے گرفتار کیا گیا پرویز الہی کو ای ٹی ایس اور سادہ ملبوس اہلکار گرفتار کر کے لے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ہی پرویز الہی کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور رہائی کے فوراں بعد ہی انہیں دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ پولیس لائنس کے مرکزی دروازے سے انہیں گرفتار کیا ہے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ بتائیے گا ایک بات پھر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے کہ پرویز الہی کو کوئی طور پر رہا کیا جائے تاہم وہ پولیس لائنس میں تھے ان کے وقلیاں کی ٹیم آج ان کو لینے کے لیے پولیس لائنس پہنچی تھی ان کے پاس روپ کار بھی تھے پہلے تو ان کی لیگل ٹیم کو تیس منٹ تک پولیس لائنس کے دوازے پر روکا گیا تو اس کے بعد ان کی لیگل ٹیم روپ کار لے کر پولیس لائنس کے اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی وہ پرویز الہی کو لے کر نکلے ہیں اس سے بقاعدہ طور پر جو ترجمان اسلام آباد پولیس ان کا میسنج بھی جاری کر دیا گیا تھا کہ پرویز الہی کو رہا کر دیا گیا ہے وہ گھر کے لیے روانہ ہو چکی ہیں لیکن وہاں پر موجود پہلے سے ہی سادہ سپروں میں ملبوط اہلکار تھے آیا وہ اسلام آباد پولیس کے تھے یا پنجا پولیس کے تھے یا ان کا تعلق کسی اور ٹیم سے تھا یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا لیکن جو پوٹیز ہیں ان کے مطابق ایک رفہ ان کو پھر سے پولیس لائنس اسلام آباد کے باہر کا جو دروازہ ہے خارجی وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے تو بزانک کس مقدمے میں گرفتار کی گئی ہے ان کے پاس کوئی نوٹس تھا کچھ بتایا انہوں نے جی ابھی تک یہ حقائق سامنے نہیں آسکے کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اس سے قبل بھی جب پرویس لائی کو لاہور ہائی کورٹ کے بار سے گرفتار کیا گیا تو پولیس کے جانے سے بتایا گیا تھا کہ ان کو سولہ ایمٹیو کمانین کے تحت گرفتار کیا گیا ہے لیکن جو کب یہ گرفتاری سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے کی ہے ان کا تعلق کون سے صوبے کی پولیس سے تھا یہ بھی واضح نہیں ہو سکا اور کس مقدمے میں تھا یہ چیزیں بھی ابھی تک سامنے نہیں آسکی اور ضائع بھی اس کی تصدیق کرنے سے ابھی تک انکاری ہیں جیسے ہی کچھ دیر گجرے کی اس کے بعد ہی صورتحال باضح ہو سکے گی اور نہ ہی پولیس کے جانے سے اس پر کوئی موقف دیا جا سکا ہے لیکن جو کہاں وہاں پر میڈیا ٹیمز موجود تھی کیمرہ موجود تھی تو ان کے سامنے جو ہے وہ پرویس جلائی کی گرفتاری عمل میں تو فرزانہ اتنا بڑا یہ بات ہو گئی کہ دو اہلکار جو کہ وردی میں بھی نہیں تھے انہیں لے کر چلے گئے ہیں دوبارہ سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں مگر ان کے جانب سے کچھ بتایا نہیں گیا تو پولیس اور جو سیکیورٹی پر معمول اہلکار تھے انہوں نے بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں جی انہوں نے کچھ جاننے کی تو لیکن ان کوشش کی ہوگی لیکن ابھی تک ان کے جانب سے کچھ بتایا نہیں گیا اور نہ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے آیا ان کو چھوٹی پرپس سے حراست میں لے لیا گیا ہے یا ان کو کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو حراست میں لینے والے لوگ کون سے تھے ایف ای اے کے تھے نیپ کے تھے پنجاب پولیس سے تھے یا اسلام آباد پولیس سے ان کا تلق تھا یہ چیز بھی ابھی تک سامنے نہیں آسکی ہے لیکن جو اسلام آباد پولیس لائنز کا مرک کی دروازہ ہے جیسے ہی وہ اپنے وکیل کے ساتھ باہر نکلے ہیں وکیل کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی کہ پرویس لائی ان کے ساتھ ہے وہ رہا ہو چکی ہے اور اس کی پوٹیج بھی ان کے وکیل نے خود دی لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سامن کی گاڑی کو چار قدم آگے گئی ہے تو وہاں پر سادہ کپرو میں ملبوس جو اہلکار تھے انہوں نے روکا ہے اور پرویس لائی کو پوری طور پر حراست میں بھی لے لیا ہے ٹھیک ہے فرزانہ اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا پرویس لائی کو ایک بار پھر سے گرفتار کر دیا گیا ہے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں رہائی کا حکم دیا گیا تھا مگر اسلام آباد پولیس سولہ ایمپیو کے تحت انہیں گرفتار کر کے اسلام آباد دیای تھی آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے رہائی کا حکم جاری کیا تھا مگر انہیں پولیس لائنز کے گیٹ سے ہی گرفتار کر دیا گیا ہے ایک بار پھر سے پرویز الہی کو ایٹی ایس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار گرفتار کر کے لے گئے ہیں کہاں لے کے گئے ہیں کس مقدمے میں یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس سوالے سے پولیس کے جانب سے ابھی تک کوئی موقع سامنے نہیں آیا ہے استامباد ہائی کورٹ نے آج ہی پرویز الہی کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور اس وقت آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ رہائی ہن کے بعد ایک بار پھر سے ایٹی ایس اور سادہ لباس پر ملبوس اہلکار انہیں گرفتار کر کے لے جا چکے ہیں اور پولیس کے جانب سے بھی کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ انہیں کس مقام پر لے کے جایا جا رہا ہے یا پھر کس مقدمے میں ابھی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے فرزانہ صدیق ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں فرزانہ صدیق آپ کی کسی سے بات ہو پائی ہو کسی کی جانب سے کوئی موقع سامنے آ پایا ہو ابھی تک اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ان کے ترجمان ہیں جانب سے یہ موقع بقاعدہ طور پر اوفیشلی جاری کیا گیا ہے کہ پیویز الہی کو رہا کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ایک جانب تو ان کی طرفیہ اوفیشلی طور پر یہ موقع جاری کیا گیا لیکن دوسری جانب ایک دفعہ پھر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے ان کو کس صوبے کی پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے یہ بتاتے چلیں کہ جو قوانین ہے ٹری ایم پیو کے اس کے تحت پرویز الہی کو چند روز قبل لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد وہ اٹیک جیل میں تھے گزشتہ روز ان کی طبیعت خراب ہونے پر ان کو اٹیک جیل سے پندھ ہو اسپیٹل بھی لائیا گیا تھا وہاں پر ان کا طیبی معاینہ مکمل کیا گیا تھا تو اسی دوران جو ان کے وقلہ ہیں ونانا صرف لاہور ہائی کورٹ بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کی رہائی کے لیے رجوع کر چکے تھے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ احکامات دیئے گئے تھے کہ پرویز الہی کو پوری طور پر آج کے دن میں عدالت پیش کیا جائے دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کی رہائی کے احکامات جاری کیا تھے وقاعدہ طور پر جو ان کے وکیل ہیں ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ جو پرویز الہی ہیں وہ اپنا کوئی بھی دیان نہیں دیں گے لیکن ان کو پوری طور پر رہا کیا جائے جس کے بعد پرویز الہی کو پلیز الہی اسلام آباد میں لا کے رکھا گیا تھا ان کی جو لیگل ٹیم ہیں انہوں نے عدالت سے پرویز الہی کی تیہائی کی روبکار حاصل کی اور اس کے بعد وہ پرویز الہی کو رہا کر دیا جیسے ہی ان کے وکیل پرویز الہی کو لے کے پلیز الہی سے باہر نکلے ہیں انہوں نے رکھ کر تھوڑی سی مگے سے گفتگوبی کی اور ان کا کہنا تھا کہ پرویز الہی ان کے ساتھ ہے وہ ان کو لے کر گھر کے جانب بروانہ ہو چکے ہیں لیکن جیسے ہی وہ گاری تھوڑا سا لے کر آگے بڑی ہے جیسے گاری نے چند قدم کا فاصلہ ٹیہ کیا ہے وہاں پر مجود تہلے سے سیبل کپرو میں ملبوس اہل کاروں نے روکا ہے اور ان کو ایک دفعہ پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس ابھی تک جو ہے وہ گرفتاری ماننے سے انکاری ہے کیونکہ تجمان پولیس کی جانب کے اپیشل طور پر تو یہ موقع جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ رہائی پا چکے ہیں لیکن جو کہ وہاں پہ کیمرے تھے کیمروں کے سامنے ان کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس حوالے سے ابھی تک پولیس کا کوئی بھی موقع سامنے نہیں آ سکا ہے فرزانہ صدیق کس کیس کے حوالے سے آپ سے ڈی ٹی ایس جانا چاہوں گی ہمارے ناظرین کی آسانی کے لئے ناظرین کے لئے بتائیے گا کہ کس مقدمے کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا جب لاہور ہائی کورٹنوں نے رہا کیا ہے اور اسلامبات پولیس انہیں یہاں لے آئی ہے تفسیر انظرہ بتائیے گا جی ابھی میں آپ کے پہلے سوال کا بجواب دے دوں ابھی اس بیپر کے دوران یہ تجمال پولیس کی جانی سے ایک دفعہ پھر سے یہ موقع جاری کر دیا گیا ہے جی فرزانہ آپ سنواری ہیں جی فرزانہ صدیق سے رابطہ بحال کرنے کے کوشش کریں گے رابطہ بحال ہوگا تو مزید بھی تفسرات جانیں گے ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پرویس الہی کو رہا ہوتے ہی دوبارہ سے گرفتار کیا جا چکا ہے ای ٹی ایس اور سادہ لباس پہ ملبوس اہلکار انہیں گرفتار کر کے لے جا چکے ہیں اور کس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے ابھی تک پولیس کے جانب سے کوئی موقع سامنے نہیں آیا ہے پولیس لائنز کے مرکزی دروازے سے انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے موسیقی